بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے مویشی مر جاتے ہیں بہت ساری فصلیں جل جاتی ہیں اور یہ جو کسان ہیں یہ ان کا بوک سے برا حال ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب کئی مقامات پر انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے نشاندہی کی سندھ حکومت کو بتایا کہ یہ حال ہے عوام کا تو عوام کو انٹرٹین کیوں نہیں کیا جاتا کیوں تاخیر کی جاتی ہے خط و کتابت کرنے میں اب تو مخلوق حکومت بن چکی ہے اور اس کا حصہ ہے پاکستان پیوز پارٹی بھی تو یہ جو پانی کے جو معاملات ہیں یہ کب حل ہوں گے اور مہنگائی ابھی بھی ویسی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے حکومت کیا کرے گی ان کے پاس کیا ویشن اس پی بھی بات کریں گے سندھ میں جوائن کیا ہے پاکستان پیوز پارٹی کے نوجوان جیال ہیں مصطفی بلوچ صاحب بلوچ صاحب خوش آمدید کہیں گے شوو میں کیا آپ سن سکتے ہیں مصطفی کیا آپ لائن پر ہیں مصطفی بلوچ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ممکن ہے مصطفی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہو اور انہی چیزوں کو ہم ہائلائٹ کریں گے اور حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ویشن ہے کیسے وہ عوام کے پاس جائیں گے کیسے ووٹ کا تقاضہ کریں گے مہنگائی کا جو جن ہے وہ ابھی تک بوتل میں نہیں کہہ دو مصطفی کیا آپ سن سکتے ہیں مصطفی بلوچ صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں جی مصطفی آپ کو آ رہی ہے آواز آ جی مصطفی کیا آپ سن سکتے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے مصطفی کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی جی آواز آ رہی ہے جی مصطفی بتائیے گا آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ میں پانی کا مسئلہ تقریبا ہر سال ہی پاکستان میں آتا ہے لیکن سندھ کے بہت سارے اضلائے سے متاثر ہوتے ہیں کئی ہزار اکر زمین جو کاشکاری ہے وہ اس سے ان کی لوگوں کی فصلے جل جاتی ہیں مویشی مر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا صرف خط لکھنا کافی تھا ساجد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی کا مشکلہ بلکل سندھ میں فیس کر رہے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو اس کے بڑا دخشان ہوا ہے لیکن اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بھی وقع کی حکومت آتی ہے وہ سندھ کا پانی روک دیتی ہے اب آپ کہیں کہ جیسے پچھلے تین سال چار سال جس طرح پی آئی کی حکومت نے جو سندھ کے ساتھ کیا وہ کوئی ڈھکا شپا نہیں ہے اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جس طرح یہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ اس میں ضرور اس کی لیے تبدو کر رہی ہے تاکہ یہ مسئلہ جو کہ سندھ کی کسانوں کا دیرینا مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل ہو لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب یا کوئی بھی جو پنجاب سے الیکٹور کے وفاق میں آتے ہیں ان کے لیے شاید سندھ پرائیٹی نہ ہو جس کی وجہ سے سندھ کے جو کسان ہیں سندھ کے جو کارٹکار ہیں ان کو پانی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی بچ پارٹی کی حکومت آئی تو سندھ کو پانی کی کبھی بھی کبھی درپیش نہیں ہوئی تو لہٰذا اب یہ ہے کہ ہمیں پوری امید ہے جتنا ریکوائیمنٹ ہے اس کا اتنا اس کو پرام کیا جائے اچھا لیکن یہ بات تو چلے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو برے حال ہیں جو ہاریوں کے کسانوں کے اور ایون جو دریا کے کنارے پہ جو گھوٹ آباد ہیں وہ لوگ بھی بڑے مایوس ہیں ان کے پاس کھانے پیری کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کو انٹرٹین آپ لوگ کریں ان کی مالی امداد کریں وہاں پہ آپ لوگ کا جانا ہوا ہے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ سی ایم صاحب گئے ہیں بلکل اس پہ دیکھیں نا ہمارے تو پریزیڈنٹ جہداری صاحب خود مانسی ٹونسٹی میں تھے اور نوابشہ میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی ایشیوز تھے وہاں کے ان کو ایڈریس کیا تو اس طرح سے لیڈرشپ ہماری جو یہ وہ گراؤنڈ روٹڈ ہے وہ گراؤنڈ میں رہتی ہے گراؤنڈ کے کسانوں کے اشیو اور جو آپ کے جو ایگری کلچر کے جو ایک جس کے سب سے زیادہ آپ کی اکانومی بڑھتی ہے اس پہ فوکس رکھتی ہے تو ہمیں تو جو بھی بیل کنیکٹی ہے ہمارے تو جو بھی منشور ہوتا ہے وہ کسان دوست ہی ہوتا ہے تو کسان کی تو سب سے بڑی ضرورت پانی اور کھات ہی ہوتی ہے تو اس کے رائٹ ہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی اس چیز کو بلکل بکو بھی سمجھتی ہے کہ یہ کشو ہے اور پاکسر سندھ میں بہت زیادہ اس چیز پانی کے حوالے سے مطلہ آرہا ہے لیکن پاکسر پاکسر پارٹی اس پولیٹی پرپٹ کے ساتھ ملکے ضرور اس مطلے کو بلکلے گا یہ بھی بتائیے گا کہ سترہ میں سے ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ فورن منسٹر چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب دورے پر جا رہے ہیں امریکہ ابھی سے ہی کرٹیسائز ان پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی ابھی عمر نہیں ہے ایک نوجوان پاکستان کا فورن منسٹر ان کی الیجیبیلیٹی پر اپوزیشن کی جماعتیں انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ خطے میں بہت سارے چیلنجز ہیں بلاول صاحب کیسے نمٹیں گے اس پہ بھی روشن ڈالیے گا دیکھیں یہ بلاول بھٹو صاحب جو ایج ہے میرے خیال میں جنس پرپیٹ ایج پاکستان انٹرنیشنلی بکوز پاکستان کو جتنا بلاول صاحب بہتر ریپیزنٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس طرح کوئی بھی شخص یا کوئی بھی لیڈر اس طرح انٹرنیشنلی بکوز پاکستان کو ریپیزنٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ بلاول صاحب ایک آئیکن ہے ان کو لوگ بہار جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں اس کی وجہ ہے ان کے لیگیسی ہے ان کے نانا خود فوریم مینسٹر تقریباً اسی ایج میں رہ چکے تھے تو اس نوٹ آباٹ ایج اوٹ آئیج اوٹ آئیج سیٹ اوٹ آئیج بلاول صاحب روٹ اب جو ہے بلاول صاحب نے نظریہ مشاہ투 کریں گے جس طرح خان صاحب سابق وزیر آزم ایک بیانیاں بنا رہے ہیں کہ سازش کی تحت ان کی حکومت گئی پھر دورہ امریکہ پہ مزید آپ ان کے بیانیاں کو وہ نہیں کر رہے پختہ نہیں کر رہے کہ پھر وہ کہیں گے کہ جی آپ امریکہ سے ہیلپ لے رہے ہیں اور آپ لوگ شاید حکومت لے کے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ فز گئے اور نونلی کو آپ نے آگے کر دیا اور آپ حلوہ کھا رہے ہیں پیچھے دیکھیں خان صاحب کو کیونکہ بائیڈن کی کال نہیں آئی اس وجہ سے بائیرونی ملک تازش اور امریکی تازش کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کو کرم نے دعوت دی تو خان صاحب آگے بھاگے چلے گئے ایسے تو نہیں ہوتا وہاں پہ کسی گورنمنٹ چینج ہو اور وہ تازش کر رہے آج کے خلاف اور آج کے پہلے سے وہ گورنمنٹ چینجی ہو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے ٹائز کی تھی ملک کے ساتھ خراب نہیں کر سکتے ہم اس وقت ہم جن کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ٹھینکٹو خان صاحب جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ اکناومک بہران دیکھنا پڑھا ہے تو ایم اف کی حوالے سے ہے اور ایم اف totally controlled by u.s تو ایم اف اپنے ٹوٹل کیا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹالوکات خراب کریں یا ان سے ہم باتیز بھی نہ کریں ان سے ہم ملاکات بھی نہ کریں پیسے بھی مانگیں پیسے بھی نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ کو ظاہر ہے ایسیلیشن کی طرح تو نہیں جانا ہے لیکن آپ لوگوں نے مصطفیٰ آئینی آپ لوگوں نے آپشن استعمال کیا تیری کے ادم سے آپ نے خان صاحب کو گھر بھیجا لیکن اب حکومت یہ مخلوط آپ لوگوں نے بنایا تو لی ہے لیکن یہ آپ سے سنبھل نہیں رہی نہ آپ پر سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اب انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے مہنگائی پر تو جب آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ٹائم پورا کرنے دیتے سابق حکومت کو دیکھیں 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 بلکل مشکلات ہیں بلکل مشکلات ہیں ڈالر کی ریٹس بڑھ رہے ہیں اور اس کو جس طریقے سے جوراستمندانہ طریقے سے اپوزیشن نے موٹپ کیا ہے اس چیز کو اگر چاہتے تو آرام سے بیٹھ سکتے تھے ڈیٹھ سال اور کھانسہ جو ہے وہ ملک کی ایکانومی کی جو ہے وہ ستیانات کر رہے تھے تو ہم بھی بیٹھ کے تماشا دیکھتے لیکن ہم نے ریسپونسیبیلٹی لی ریسپونسیبیلٹی لی اور آج ہم باتیں بھی سن رہے ہیں عوام کی خاص تو انتخال میں یہ شورٹ ٹم میبری ہیں لوگوں کے لوگ جو بھول گئے ہیں کہ تین ساڑھے تین سال یہاں تک پاتن پہنچانے والا یہی امران پانسہ پیپلچ پارٹی اور اپوزیشن نے بلکہ اس بہران سے نکالنے کے لئے کھوششک کے ایک مہینے کے اندر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھا ہمیں کم از کم سال دیکھ چاہل اور ہمارا مینڈٹ جو تھا اس گوورمنٹ تھا وہ ایکٹرل ریپارمز کا تھا پر ستیل ہم جمعہداریوں سے بھاگنی رہے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے ڈالر کے ڈیٹ بڑھ رہے ہیں اور مہاشی بہران ہے لیکن جس بڑھٹ فور نڈیٹ انشاءاللہ سعودی عرب سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کوئی سے بھی بات ہوئی ہے تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ اچھے ہم باہر نکلیں گے مصفہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ خان صاحب کی گندگی کا ٹوکرا ہم کیوں اٹھائیں ان کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ آگے الیکشن ویری سون ہونے جا رہے ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا سابق سے در آصف علی زرداری صاحب نے پریس کور فرس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے الیکشن ریفارمز کریں گے نیپ کا قوانین میں ترمیم کریں گے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ جو آصف زرداری صاحب نے جن جن نکات پر بات کی تو اس سے تو تقویت ملتی ہے خان صاحب کے بیانیے کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکٹرک ووٹنگ میشین کو ریفیوز کر دیں گے اور یہ پھر سے وہی پرانا جو معاملہ تھا ٹھپے پر ٹھپاوسی کو آگے یہ لے کر آئیں گے دیکھیں وہ مریم بیٹی کا جو بیان تھا اس کو میرے خال میں شہباز شریف صاحب نے دکھا کہ میرے خال میں وہ ایک ان کا اپنا بیان ہے لیکن وہ چک پارٹی پولیسی نہیں ہے اور گورنمنٹ کی پولیسی نہیں ہے اور اس پر میرے خال میں یہ گورنمنٹ بری کی پولیشن سب سے درداری صاحب کا ہے تو ان کے بغیر تو یہ چیز ہو نہیں سکتی اور دیر بھی نو پوائنٹ اگر مہینے کے اندر ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ الیکشن کریں گے تو کوئی جواز ہی نہیں بنے گا پھر اس سوال اٹھیں گے اس الیکشن سے ایک انتشار سے لے گا عزیز صاحب آگے کی صورت میں ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ان حالت میں الیکشن پر ملٹ منٹ آ گیا اور خان صاحب نے پر سڑکوں پر آ کے شور مچا کیا ہے کہ منٹی مان رہا تو کیا آگے صرف جائیں گے چلے مصطفہ لاس میں یہ بھی بتائیے گا دو سوالیں آپ سے لاس میں ایک تو پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں ان کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے کیسے خان صاحب تو وہ جو باتجیت کا دروازہ آیا تھا تو کوئی وہ سگنل دے نہیں رہے پھر دوسرا یہ کہ ایمکیم کو آپ لوگ انہیں وزارتیں دے نہیں ہیں تو کیا یہ معاملات خوش حسلوبی سے آپ لوگ چلا پائیں گے سندھ میں دیکھیں پچیس لاکھ لوگ میں نہیں آئیں گے پچیس ہزار آجیں میں بڑی بات ہے کہ دس لاکھ لوگ لانے کی بات خان صاحب نے کسی طب خان صاحب میرے خیال میں اس کو اپنے اروز پکھے جو کہ ایک پوکس نرز کے سنس کا اس کے اروز پکھے سب بھی دس بات میں اسلام بات میں اسلام بات میں اس نے اپوزیشن کے بھی پارلیمنٹ سے بہار ہے اور کلہشت میرے خیال میں وہ ببل اب ختم ہو چکا ہے جاہاں بیٹ چکا ہے اب خان صاحب کی کراؤڈ دن بدن کم ہوتی جاری ہے تو آئی ڈونٹ ٹنک سو کہ وہ سادہ کوئی کراؤڈ لا سکیں اور اگر لائے بھی تو ہم وہ کوئی جو ہے نا وہ فیسیلیٹ کریں گے کراؤڈ آئیں اور اگر آپ کو بھی پروٹیس کے اوپر کے خان صاحب خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں اور چیما گویاں گردش کر رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی یہ میر سپیکپلیشن ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے جو کمک کیا ہے ہم اس پر پورا اتریں گے اور ہم یہ نہیں کہ حکومت بن گئی ہے تو ہم اپنے وعدوں پر کچھے ہٹیں ایسی ہم کے جو وقت کے ساتھ ہم اپنے جزاکتا ہوئے تھے جس سے زادہ ہی صاحب خود موجود تھے تو اس پر جو چیزیں جے پائی ہیں انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ایک آ دن میں ہی وہ آئے گا اور جو بھی سن کیبرنگ میں وہ آئیں گے چیلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مصطفہ بلوج صاحب آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کا موقف بتایا آگے بڑھائیں گے جی سلسلے کو اور پانی کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ گھڑو بیراج میں پانی کی سطح کیا ہے سکھر بیراج میں پانی کی سطح کیا ہے وہاں پہ جو علاقہ مکین ہے ان کی زندگی اب کیسے گزر رہی ہے ان کی کئی اکرز پر محیط جو فصلے ہیں وہ جل گئی ہیں خاصہ نقصان ہو رہا ہے ویسے پاکستان اگریکلچر ملک ہے لیکن وہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے حکومتیں نعرے تو لگاتی ہیں لیکن عمل کتنا ہوتا ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں وہ در حقیقت ایسی ہیں کہ ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے کہ جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آہو بکا ہوتی ہے ہم جب تھر اور ریگستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی سیچویشن میں نظر آتی ہے کہ کئی کئی سو کئی ہزار مویشی لوگوں کے مر جاتے ہیں تو یہ کب تک یہ سلسلہ کب تک چلے گا کب جو کسان ہے وہ خوشحال ہوگا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کیونکہ منفیسٹوں میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ تحریک ایدم اعتماد کے بعد شہباز حکومت آئی اور شہباز حکومت نے کئی نعرے لگایا وزیراعظم شہباز صریف صاحب نے کہا کہ میں کپڑے بیچ کے بھی عوام کو سستہ آٹا دوں گا لیکن علمیہ یہ ہے کہ نہ کبھی عوام کے لیے بلاول ہاؤس برائے فروقت ہوتا ہے نہ کبھی بنی گالہ تو نہ کبھی کسی اور کا محل تو شہباز صاحب بھی اب تگو دو کر رہے ہیں لندن میں بڑی بیٹھک لگی ہے کئی ممالکت سے ہلپ لی جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی باتیں اور دعوی کیا جارہے ہیں کہ کوئی پیکج ملے گا پاکستان کو لیکن کب کیا یہ جو آئینی مدہ ہے سال ڈیر سال کا اس مدے میں شہباز حکومت کچھ کر پائے گی عوام کو یہ سمر مل پائے گا ان تمام چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ سندھ میں جس طرح پاکستان پیپس پارٹی کا تیسرا عدوار ہے عوام ان کو منڈٹ دیتی ہے ان پہ اعتماد کرتی ہے شہید بہترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے آج تک یہاں سے سندھ سے پاکستان پیپس پارٹی کئی بار حکومت کر چکی ہے لیکن حالات کیسے ہیں عوام کی زندگی کیسی ہے ہم جب شہری سندھ کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فران انساری صاحب نے فران صاحب خوش آمدید کہیں گے جی وآلیکم السلام آپ کو بہت شکریہ اپنے لائن پہ لیا بہت شکریہ فران انساری پاکستان پارٹی جلسہ کرنے جاری ہے اور اسپیشلی خباتین کا آپ پہ تو پہلے انگلیاں اٹھی ہیں کہ آپ لوگ ہوت جمع نہیں کر پاتے آپ کا کوئی کانسلر نہیں ہے تو کس مینیفیسٹوں کے ساتھ اتر رہے ہیں اس بار سر جی الحمدللہ پاکستان پارٹی جلسہ کرنے جاری ہے اور پاکستان پارٹی اسی گرونڈ میں جلسہ کرنے جاری ہے جہاں پہ 2019 میں ہم نے جلسہ کیا تھا اور بڑا کامیاب جلسہ کیا تھا اور جہاں پہ 2021 میں پیڈین کی تمام جماعتوں نے مل کے جلسہ کیا تھا وہیں پہ ہم نے جلسہ کیا تھا اور میں آپ کے توجہ سے کراچی والوں کو یہ بتاتا چلوں یہ اپنی نویت کا ایک الگ جلسہ ہے کیونکہ یہ صرف خواتین کا جلسہ ہے یہاں پہ صرف پورے کراچی سے ہم اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے اور ہم کراچی کو بتائیں گے کہ کراچی کس کے ساتھ ہے تو اگر کراچی آپ کے ساتھ ہے فران تو پھر یہ کراچی ووٹ چونہی کرتا آپ کو آگے آپ کتنے پر امید ہیں یہ ہے کہ 2018 کے اندر پورے کراچی نے کس کو ووٹ کیا یہ دنیا نے دیکھا 2018 میں ایسے ایسے نا اہل لوگ ایسی ایسی سیتوں سے جیت گئے یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا اور یہ پورے کراچی کو پتا ہے آج ووٹ لے کے جیتنے والے ہمارے پاکستان کے اداروں کو برا کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر اپنے اداروں کو برا کہہ رہے ہیں تو ایسی چیتیں ہمیں نہیں چاہیے آج آپ نے بریکنگ دیکھی ہوگی ایمکیم پاکستان بارہا کہہ رہی تھی برملا اظہار کر رہی تھی کہ پی ایس پی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ واپس ہمارے گھروں کو آ جائیں گے اور وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آفتاب صاحب سگیر صاحب یہ سارے واپس جا رہے ہیں یہ جن حضرات آپ نے نام لیا یہ دو ہزار اٹھارہ سے جا چکے ہیں یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور چار سال ہو چکے ہیں ان کا پاکسترزمین پارٹی سے ان کے عمل کا ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے اور یہ چار سال پہلے ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں تو یہ جا کے وہ گھر بیٹھ گئے تھے اور اب اعلان کیا انہوں نے ایمکیم پاکستان میں جانے کا میں نے بھی آپ کی ٹی وی چینلز کے ذریعے سلا ہے میں نے بھی آپ کی ٹی وی چینلز کے ذریعے یہی میرے پاس بھی اس کے لئے چلے آپ لاسٹ پہ یہ بھی بتائیے گا فرام کہ کراچی کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کراچی کی فلاہ و بیبوت کے لیے یا کی عوام کے لیے مانا آپ کے پاس اسٹیک نہیں ہے لیکن آپ حکومت کے ساتھ والنٹینلی آپ شریک ہو جائے پہلے بھی مصطفی صاحب یہ کہہ چکے ہیں تو کیا شراکت داری کر سکتے ہیں بلکل مصطفی یہ بات کہہ چکے ہیں آپ کی جو باتیں بلکل ٹھیک ہے کراچی کی ترقی کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹا مڑے گا کسی کے ساتھ بات کرنے پر بلکل تریں گے چلے جی بہت شکریہ فران انساری آپ نے ٹائم دیا اور پاک سرزمین پارٹی کا موقف آپ نے بتایا اور مجھے پروڈیسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے دیگر شہروں میں سندھ کے بریک لیتے ہیں سر اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو بزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے سندھ کے کئی اضلا میں خوشک سالی کا سامنا ہے لوگوں کو دریاؤں میں پانی کی سطح کیا ہے کئی ہزار ہزار اکر پر لوگوں کی فصلے جل گئیں مویشی مر گئے ان کا گزر بسر اسی پریج تھا اس وقت میں جوائن کیا ہے سکھر سے جعوید حسین جعوید حسین خوش آمدید کہیں گے کیا آپ سن سکتے ہیں جی جی ساتھ ساتھ ہیں جی جعوید بتائیے گا سکھر اور اس کے نوائی گاؤں میں کیا حالات زندگی لوگوں کی کسانوں کا کیا کہنا ہے اور پانی کی سطح کیا ہے اور کب آ رہا ہے پانی جی بلکل بلکل میں بتاؤں کہ کرنٹ جو پوزیشن ہے بلکل وہی شدید کمی ہیں سکھر بیراج میں اور ملہتا جو بھی ہیں گردو بیراج توٹڑی ہر جگہ پر وہی مطلب کمی کا سامنا ہے تو آپ کو اسی سلسلے میں مطلب کچھ دن پہلے سینسن شاہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی وزید کیا تھا پھر اس کانفرنس میں انہوں نے بلکل مانا کہ یہاں شدید بوران ہے ٹھیک ہے گردو کے سکھر کے شدید بوران ہے اور بتا گا چلوں کہ سکھر بیراج جو ہے ملہتا علاقات تقریباً 80 لاکھ اکر جو ہے سکھر بیراج سے سہراب ہوتا ہے سکھر بیراج 80 لاکھ اراضی جو اکر ہے سہراب ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں دادو کہنال اور اپنا رئیس کہنال اپنا چھیرچھر کہنال یہ بھی شامل ہیں اور کسان شدید بوران مطلب میں مینٹلی بوران سے شکار ہیں بیراج یعنی بوران سے شکار ہیں جو آنے والے فصل ہیں وہ اتاثر ہو رہے ہیں جی سری فور انٹر آپ نے کہا کہ جاوید آپ نے کہا کہ سی ایم سندھ صاحب نے وزیڈ کیا مطلب حکومت سندھ کے نمائندے گئے عوام کے پاس تو انہوں نے کسی پیکج کا اعلان کیا وفاقی وزید خوشید شاہ بھی شامل کے پریس آنک بھی کی انہوں نے بلکل مانا کے شدید بوران سر مانا لیکن کسی پیکج کا خاطرخواہ ان پر کوئی عمل برامت نہیں ہوئی آنے والے سیزنیبل فصل ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں جس میں خاص طور پر ایشیا کی سد سے بری منڈی ہے خجور کی سد سے بری منڈی ہے سکھر وہ متاثر ہو رہے ہیں خجور کے جو کسان ہیں وہ شدید بوران کا شکار ہیں آم کا کپاس کھجور کا جو سیزنیبل فصل ہے وہ متاثر ہے تمام کسان جو انہیں پریشان آل ہیں سراپا احتجاج کتنی پولٹیکل پارٹی سے آج ہم نے دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن حلیم آدل شیخ صاحب بھی کئی جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیا اور عوام سے بات کی اور وہاں کی سیچویشن سے آگا کیا تو یہ جو دائرہ ہے احتجاج کا کیا بڑھ سکتا ہے یا کہ آپ لگتا ہے کہ حکومت سن کسی پیکج کا اعلان کرے گی ان متاثرین کے لیے جی آپ کو پتا ہے کہ گرمی ہے گرمی کا موسم بھی ہے شدید گرمی ہے فاصل کے لیے مطلب پانی جو مال مغیشی جانور ان کے لیے بھی عویلیبل نہیں پینے کا پانی مال مغیشی جانور کے لیے پینے کا پانی بھی عویلیبل نہیں ہے جو حکومت کی نمائن لگان ہے وہ روایتی بس جس طرح روایتی امداز میں آتے ہیں پریشان سن کرتے ہیں اور بس وہی مجموعی صورتحال وہی ہے جو گدو بیراج پر پانی کی صورتحال آمد ہے صرف جس پانچ سو کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے یعنی مجموعی طور پر اس وقت جو دریاء سن میں جو کمی کی پوزیشن ہے وہ سکتی پرسنٹ پانی کی کمی ہے دریاء سن میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جعبید حسین آپ نے سکھر اور گردو نوا کی صورتحال سے آگاہ کی آپ نے بتایا کہ بیراج میں کتنا پانی رہ گیا اور وہاں کی لوگ کس قدر زندگی گزار رہے ہیں ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اعلانوں کی حد تک ہی اب یہ تک ہیں اور کسی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی عوام تک یہ سمر پہنچا ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ